سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت آئیے جس پرکار سے آپ نے ایک سرشکت نام کے ساتھ یہ سنکٹن پرارم کیا ہے یہ مہتپور ہے اور آوشک ہے کہ یہ دور دور تک جانا جائے مانا جائے اور ہلتے ہوئے راجتباد کو میں اپنے سبھی شبدوں کے لئے سم ہلتے ہوئے راشتباد کو آپ ایک نئی دشاہ دے سکیں کیونکہ ہم نے بات چیتیں بہت کی ہیں انیس سو سولہ سے لگاتار بات چیت چل رہی ہے راشتباد پر ہم نے بہت بات چیت کی لیکن راشتباد کیا ہوتا ہے یہ ہمیں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں خرمہ کے ساتھ یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا ہم کو کہہ لگنے لگا ہے کہ پاکستان پروار کرو شابدک بات باقی کام تو ہماری فوج کری رہی ہے اور اچھے سے کر رہی ہے اس کے بعد مسلمانوں پروار کرو ہمارا راشتباد کا دھرم پور ہو جاتا ہے آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ سنا ہوگا کہ ہم چین کی ویسے ہی بھٹسنا کرتے ہیں جیسے پاکستان کی کتنے لوگوں نے سنا ہوگا ایک دو کبھی کبار وہ بھی دھرمان ترن کا کھلا کھیل پنجاب میں چل رہا ہے اور یہ کون سے عیسائی ہیں پتہ نہیں لیکن ہم کتنے ووکل ہیں اس کے بارے میں سڑکوں پر اتر کر کتنا بولتے ہیں ٹی وی چینلز پہ آپ نے کتنا بولتے ہوئے سنا ہے یعنی ہمارا جو راشترواد اور میں بہت ساپگوئی سے اپنی بات کہہ رہا ہوں اور میں نے کہا کہ ہر شعبد کے لیے میں سرم اپردائی ہوں ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم نے راشترواد کے دوسرے مائنے ڈھونڈ لی ہیں پرتشتہ بود دھن فیمس ہو جانا بہت جلدی آدھی آدھی یہ سارے وشع راشترواد کے ساتھ ہم نے جوڑ لی ہیں اور راشترواد کا جو آدھار ستر ہے تیاغ وہ کہیں غیب ہو گیا ہے آپ اس راشترواد کو لے کر کہاں تک جائیں گے نہیں جا پائیے گا میں اس مند سے یہ بہوشواری کر رہا ہوں راشترواد جوڑتا ہے توڑتا نہیں ہے اگر بھارت میں لوگ واسطہ میں راشترواد ہی ہوں گے تو جاتیوں میں کبھی نہیں ٹوٹیں گے لیکن ٹوٹ رہے ہیں سمپردائیوں کے نام پر بٹھوارے ہونے شروع ہو چکے ہیں یہ راشترواد اگر ہے تو ہم اس راشترواد سے سنکت کا سمدھان نہیں اور سنکت ڈھوڑیں گے میری بات بھلی لگے بری لگے آپ پرشن کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے موبائل بند کر دیں گے تو میں آنگرہت رہوں گا کیونکہ سبھاؤں میں ہم تو اپنے ہاں موبائل باہر ہی رکھوا دیتے ہیں دیسکورس میں اس کا کیا فائدہ ہوں تو ہمارا جو راشترواد ہے یہ مسلم سینٹرک اور پاکستان سینٹرک ہوکر رہ جائے وہ سیلس کا فائدہ ہوں ویسے بھی سبھاؤں میں کبھی جائیں تو یہ بیسک اٹیکیٹ ہے کہ ہم اتنا موبائل وائبریشن پر تو لگائی دیں گر بند نہیں بھی کر پائیں تو یہ بیسک اٹیکیٹ ہے اگر راشترواد کی اتنی چرچہ ہے تو دیش بھکتی کیا ہے کبھی آپ میں سے کسی نے اس کا اتر جاننے کا پرطن کیا ہے ہم بات چیت کر سکتے ہیں تو راشترواد میں اور دیش بھکتی میں کسٹو اندر ہے ہم یہاں پر بھرستہ چاریوں کو سرکار میں رہنے دیتے ہیں چاہے وہ آئی ایس ہوکے رہے آئی پی ایس ہوکے رہے بیوروکریٹ ہوکے رہے بھاری اپنا کام بہت محنت سے کرتے ہیں لیکن وہ کیا کریں ایک جگہ آکے مجبور ہیں لیکن اگر کوئی ایک وقتی بھی بھرستہ چاری ہے تو یہ تیہے کہ وہ راشتروادی نہیں ہو سکتا وہ دیش دروہی ہے اور ان کو ہم سر سر کہتے گھومتے ہیں کھولیاں بٹوارہ ہوتا ہے اب آپ ایک مکھے منتری سے یا ایک پردھان منتری سے کیا کیا امید کریں گے ہر جگہ وہ نہیں کھڑا ہو سکتا وہ جہاں کام کر سکتے ہیں انہوں نے کر کے دکھایا ہے لیکن یہ تو ہمارا آپ کا کرتفے بھی تو کچھ بنتا ہے نا تو ہمارے راشترواد کے چہرے الگ الگ ہیں کہیں موٹ کہیں نوٹ کہیں بد کہیں پرستہ چار پھردے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا یہ کون سا راشترواد ہے ہم جس کی چرچہ کرتے ہیں بھارت مادہ کی جے ہم یہ کہہ کر کیا راشتروادی ہو گئے ہیں آپ سن سے پوچھیں پندرہ گاہ سو چھبیس جنوری کو دیش بھکتی کے گانے سن کر ہم میں سے کتنے لوگ بدلے آیودیا گیا نا ہمارے ہاتھ سے یہ وہ آیودیا گیا جس کے لئے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پانسو ورش سے ہم لڑ رہے ہیں جب اس لڑائی کا نتیجہ نکلا پرےڑا ہم آیا تو آیودیا ہمارے ہاتھ سے چلا گیا وہاں کے لوگوں نے ناکار دیا انہوں نے کسی اور کو ووٹ دیا ووٹ دینا کسی کا بھی ادھکار ہے اس لئے میں جانتہ کے ووٹ پر کمنٹ نہیں کروں گا انہوں نے جس کو چاہا اس کو ووٹ دیا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے رام کے بھکت جو بڑے گیت گا رہے تھے انہیں ووٹ نہیں دیا انہیں پسند نہیں کیا راستو وادی انہیں ووٹ نہیں دیا انہیں پسند نہیں کیا ہمارے راستو واد میں ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ جن بھاگیداری ہوئی ہے لیکن یہ جن بھاگیداری اتنی انساشن ہین ہو گئی ہے کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا اور ہمارے بڑھ بولوں نے ہمارے غلط شبدوں نے ایک بہت بڑا ڈیمیج کیا ہے اور وہ ڈیمیج یہ ہے کہ ہم نے کچھ بھارت برودی طاقتوں کو چوڑ دیا جو بکری ہوئی تھی جو الگ تھی اور یہ ریسپونسیبیلی نہیں ہونی ان سبھی لوگوں کو لینے پڑے گی یہاں بیٹھ کے ادھرگل اوچے آواز میں کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کسی اور صبح میں جا کر کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ٹی وی پر میں اکثر یہ ساری باتیں سنتا ہوں کہتا بھی ہوں بولتا بھی ہوں لیکن اس سب سے کچھ نہیں ہوگا مجھے 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 ماسٹرز پڑھئے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ چنتن کرئے یہ کونسا راشتہ اور لگتار ہم جھوڑتے چلے جا رہے ہیں سے لوگوں کو اور ہماری سرکار جو کر رہی ہیں وہ الگ کارے کر رہی ہیں لوگ جو کر رہے ہیں وہ الگ کارے کر رہے ہیں خود سب راشتہ واد کے نام پہ رہا یہ وچھتردہ ہے کیونکہ ایک پریبہشہ نہیں ہے راشتہ واد کی ہے راشتہ وادیوں کی نہیں ہے میری باتیں کڑوی لگیں گی مجھے کھرما مانگنے میں پریز نہیں لیکن میں کہوں گا اور اس پسٹ کہوں گا دیش بھکتی کے نام پر جن لوگوں نے گھر پریوار تباہ کر دیئے آج راشتہ واد کے نام پر ہم موٹ مانگنے چل دیتے ہیں اور اسی لیے یود کا وشواس ہٹ گیا آپ نہیں سمجھ رہے کتنا بڑا ڈیمیج ہو گیا ہے آپ پر یود کا وشواس ہٹ گیا اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے شری شہرین ڈھاکر جی کی کہ ہم سب لوگوں کا وشواس اس میں پناہ ستھاپت کریں ایسا بھی کیا کہ ہم زبردستی کا یودگر آدے کہیں اور جب بھی راشتہ کی بات ہوگی دیش کی بات ہوگی پانسو سال پہلے ہزار سال پہلے دو ہزار سال پہلے ہم یہ تھے ہم وہ تھے ہم وہ تھے کب تک گاتے رہے گی اور برا نہ مانے تو ایک بات کہوں زیادہ تر گانے غلط گا رہے ہیں زیادہ تر اتیاز ہمارا ووٹس اپ پہنے ہو سچی سے آتا ہے اس لئے وہ بہت سواگت یوگے نہیں ہیں مشواس کرنے یوگے نہیں ہیں لیکن آپ وہی کہہ رہے ہیں بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں جو غلط ہے آپ یہ دھیان رکھئے گا کہ آج کی دنیا میں ایک چھوٹے سے دیش کو بھی انتراشتی سمودائے کے سامنے فیز کرنا ہوتا ہے اور بھارت جیسے جوائن کنٹری کو خاص طور سے پچھلے دس سالوں میں تو یہ دیش اور بھی مضبوط ہوا ہے اور آج جب ہمیں ودیشیوں کو فیز کرنا ہوگا وہ ہاں سے کہ پاتر نہ بن جائے ہم دو میں سمیں بچانے کے لیے بہت پوائنٹس میں ہی بات کہہ رہا ہوں ایک وقتی ہے ہر بار یہی کہتے ہیں میں مہتمہ گاندی کو راشپتہ نہیں مانتا بات مانو انہوں نے آکے کہا تھا کیا اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں میں سبھا چند بوز کو مانتا ہوں میں گاندی کا ودیارتی نہیں میں سبھا چند بوز کا ودیارتی ہوں لیکن یہ ان کو نہیں پتا کہ انیس سو چوالیس میں سوہم سبھا چند بوز نہیں پہلی بار سنگاپور ریڈیو سے ان کو راشپتہ کہا تھا کون سا اتحاس پڑھ رہے ہیں اور کیا اس کمزور اتحاس کے پاؤں سے ہم ویشوک شکتی بنیں گے اور یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کرپا کر کے صحیح پڑھئے یوہ آپ کی پرتکشہ میں ہے کہ آپ صحیح جان یوہ کو دیں گے آپ اسے گورنمنٹ آف انڈیا 1935 بھی سمجھائیں گے تو جے شنکر جی کی جو پستک ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے نہیں تو کہیں ایسے سمیلن میں جا کر بتائیں گے جہاں گمبھیر اور ویشوہ پر بات چیت ہو رہی ہو گمبھیر بات چیت یعنی نیند کو نہیں منتا اور ہم لوگ تو بھولی گئے ہیں ویشوہ پر بات چیت کرنا سوئیں تو وہاں سوئیں جہاں ویشوہ پر بات نہ ہو لیکن گمبھیرتہ اوڑے رہی ہے یہ گمبھیرتہ آپ کو گاؤں گاؤں تک سرکولیٹ کرنی ہے گاؤں گاؤں تک آپ کو جانا ہوگا گاؤں کی گلی کا جو یوہ ہے وہ ابھی جاننا چاہتا ہے آج اس کو آپ اگنوڑ نہیں کر سکتے کیونکہ کل کے بھارت کا چہتا ہے وہ یہاں اپسٹت جو لوگ ہیں وہ پانچ سال دس سال پندرہ سال بہت سے بہت لیکن وہ یوہ وہ چہرہ ہے کل کے بھارت کا چہرہ ہے تو راشت وات ایک بھاو ہے جس میں مجھے میرے راشت کو ہی شریشت کہنا ہے چاہے وہ کوئی غلطی ہی کیوں نہ کر رہا ہو اور دیش بھاکتی بھی ایک ایسا بھاو ہے جس میں میں صحیح کو صحیح کہوں گا غلط کو غلط کہوں گا اور اپنے دیش کو آگے لے کے جاؤں گا دونوں میں یہ فرق ہے تو اس بات کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم راشت وات کی بات کر رہے ہیں یہ دیش بھاکتی کی بات کر رہے ہیں جب جب ضرورت پڑی پولٹیکل ہی لوگ اکھٹے ہو گئے اپنے کیڈر کے حساب سے انیتہ نہیں آئے کچھ لوگوں نے کچھ ایسے ڈرامے کیے کہ اخبار نے ان کو کوریج دی میڈیا نے ان کو کوریج دی نہیں تو انہوں نے خود ریل بنا کے ڈال دی آج تو وہ سویدہ بھی ہے لیکن کیا ان کمزور ارثوں سے آپ راشت وات کی ارثی نہیں نکال لیں گے میں اکثر ککشاؤں میں یہی بات کرتا ہوں اور ایسی ککشاؤں کا آئے جو آپ بھی آ سکتے ہیں اس میں کوئی آ سکتا ہے جتنا مجھے آتا ہے جتنا مجھے آتا ہے اور میں نے ایک بہت تین چار بہت بڑے ناموں میں سے یہ بتایا ہے جنہیں یہ نہیں پتا کہ راش پتہ انہیں کس نے کہا ہے آپ کہیں نہ کہیں انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کیا بھگوان درام نے کہا کہ میں بھگوان درام ہوں مجھے پوجھو میں بھگوان ہوں شریف کرشن نے کہا کہ کیا میں بھگوان ہوں اور مجھے آؤ پوجھو نہیں کبھی نہیں کہا ہم نے انہیں پہچانا اور ہم نے انہیں پہچان کر ان کی پوجہ شروع کری یہ مہا مانوں نہیں یہ دیوتا نہیں یہ بھگوان ہے یہ ہماری درشتی تھی اب بات کرتا ہوں بہت نٹشل میں ایک منٹ کا سمیں لے کر کیا بنگلہ دیشی گئے واپس آ رہے ہیں کیا رہن گیا گئے واپس آ رہے ہیں جب مجھے آپ کو پتا ہے وہ کہاں سے آ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس کو نہیں پتا ہوگا اس گاؤں کے لوگوں کو پتا ہے کارواہی کب ہوگی یہ پرتکشا ہے اور اگر یہ کارواہی آج نہیں ہوئی تو آپ سمجھ لیجئے اتراکھن میں نے جس کی بارے میں بات کی چاچا کی اتراکھن کے جو بارڈر ایریا کے گاؤں ہیں وہ بری طرح بھاوت ہونے والے ہیں اور ہم لوگوں کے لئے خاصی دکتیں بھی شام ہونے والی ہیں مانی پورا آپ نے دیکھا ہی ہے ہر جگہ سب ہے ہر جگہ سے ڈر ہے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کا یہ دیش ہے اگر یہاں راشتھوات پنم جائے تو ویدیشیوں کو آپ تین سے چار دن میں خدھیڑ دیں گے کیونکہ سب کو پتا ہے کون کہاں سے آیا ہے کون کہاں رکا ہے رام راج میں جو سب سے پہلی بات سومے سرگ میں شری رام بھرت کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں پوچھتے ہوئے وہ پرشنوکتر شہلی میں ہے وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ اپیوکت بیکتی اپیوکت ستھان پر ہے کی نہیں برہسرہ چالی تو نہیں بٹھا دیا جوڑی شری میں برہسرہ چالی تو نہیں بٹھا دیا مائننگ میں کہیں زیادہ زمین کھوٹ کے ڈال دے وہ یہ باتیں ہیں رام راجے کوئی کتھا نہیں ہے یہ واسطہ میں شری رام چندل جی نے یہ کہا ہے مجھے مرکشوں کی بات کرتے ہیں گائیوں کی بات کرتے ہیں کیا آپ ہم مل کر سرکار اپنی طرح اپنے طریقے سے کام کرے گی مجھے بھارت کی سرکار پر بھروسہ ہے لیکن کیا ہم آپ سب مل کر شیر کہاں سے ہمارا راشتہ پرشو ہو گیا ٹائگر گائی کیوں نہیں شان سندر سجیلی ہمیشہ دینے والی باغ ہمیشہ کھانے والا وہ ہے راشتہ پرشو بھارت جیسے شانتی پریادیش کا راشتہ وادی اس کے لئے آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں کیونکہ ابھی راشتہ واد کا آردھ نہیں پانا میں کچھ ہی بات اور کہوں گا شریرام کے سمجھ میں جب بات چی چل رہی ہے ان کی بھارت سے تو وہ یہ کہتے ہیں اور سنیے کتنی گہری بات ہے کی سینکوں کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کے بھکتے آدھی دے دیے جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہے رام راچے سٹرونگ اگلی سٹیشن آپ کسی ہلکے فلکے دیش کے ناگلک نہیں ہیں آپ ایک مضبوط دیش کے سوامی ہیں مضبوط دیش کے جہاں پر ایڈمیلسٹریشن تھا جہاں پر سویل سرویسز تھی شریرام کے سمجھ میں جہاں پر فیڈرلیزم تھا شریرک کرشن کے سمجھ میں آپ اس دیش کے دوروان میں اتنا دکھیں آج بھول گئے آج اگر ہم پوچھنے چلتے ہیں کہ اچھا یہ فیڈرلیزم ہوتا کیا ہے سج بتاؤں زیادہ ترہ شادیوں کو یہ نہیں بتا ہوتا ہے بس باتشیت کرنا چکے آسان ہوتا ہے کسی بھی من سے وہ کر جاتے ہیں لیکن یہاں کا جو من چھو اس پر کبھی بھی ایسے لوگوں کو جگہ نہ دیں گمبیر چاہیں سماس تک شکشان جانے چاہیں مجھے معلوم ہے بہت سارے وقتہ ابھی یہاں پر شیش رہتے ہیں جنہیں آپ سننا چاہیں گے اسی لئے میں پھر سے شری شنین تھاکر جی کو پنام کرتے ہوئے دھنیواد دیتے ہوئے اور سماس ناری شکت کو پنام کرتے دھنیواد دے کے چلنا چاہوں گے لیکن اس سے پہلے ایک بڑھ ہے اس دیش میں جی جبائی بہت ادھک نہیں دھنیواد ہے